بسم اللہ الرحمنہ میں ہوں شکت اس ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹائم ٹو ٹاک افیشل یوٹیوب چینل آپ کے لئے ہم نے نئی ویڈیوز لے کے آتے ہیں جب کوئی اگنور کرے تو کیا کرے یہ ہے ہمارا آج کا ٹاپک اس پر بات کرتے ہیں اگنور جب بھی کہیں ہوتے ہیں ہم تو تھوڑے سے جذباتی ہوتے ہیں ایموشنیل ہوجاتے ہیں اور اس جذباتی کیفیت میں ہم سے جو بھی آپ کہہ لیں کہ جو بھی ہم ایکٹ کرتے ہیں تو اس کو بہت بڑا سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے اور سب سے بڑا سائیڈ ایفیکٹ ہی ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم کسی بھی ریلیشنشپ کو ضائع کر دیتے ہیں تھوڑا سا اس کو جج کرنے کی ضرورت ہے اور اس پر ڈیٹیل سے بات کریں گے اگر آپ کو ہماری ویڈیوز سندھا رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں فرنس کے ساتھ شیئر کریں لائک کریں اور کمیٹ ضرور کریں آپ کے کمیٹس کا میں انتظار رہے گا بلکہ آپ ہمیں کوئی رائے بھی دے سکتے ہیں آپ کو ہم سے سوال بھی کر سکتے ہیں اس ٹپک بھی بھی ہم ویڈیو بنائیں گے اس میں اگنور جب بھی ہو آدمی کہیں پہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے کہ اگنور ہو کیوں رہے ہیں سب سے پہلے ریزن ضرور تلاش کریں کہ اگنور ہمیں کی وجہ کیا ہے جو بھی آپ کا پارٹنر ہے یا آپ کا کوئی فرینڈ ہے یا آپ کا کوئی ریلیٹیو ہے تو آپ کو اگر اگنور کر رہا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے اس میں پہلی یہ وجہ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں پہ وہ مصروف تو نہیں ہے کہیں پہ بیزی تو نہیں ہے کہیں پہ اس کی کوئی سرڈی کا ایشو ہے کہیں پہ یا پھر اس کے کوئی اور معاملات ہے یا اس کو شاید گھر میں بہت مسائل ہو آپ سے اس طرح سے وہ بات کرنے میں اس کو مشکل بے شاہ رہی ہوں ایک تو یہ چیز دیکھنے بہت ضروری ہے لیکن اس سارے کے باوجود بھی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں وہ جان بوجھ کے اگنور کر رہا ہے یا کر رہی ہے تو پھر ظاہرہ اس کی اور بھی وجوات ہو سکتی ہیں پھر ان چیزوں کو دیکھنا بہت ضروری ہے لیکن اس پہ رییکٹ آپ کیسے کریں ہم جو سب سے بڑی پرابلم کر دیتے ہیں تھوڑا بہت اگنور ہونے کی وجہ سے چاہے وہ کسی نے جان بوجھ کے کیا یا دانستہ کیسے سے ہو گیا اس میں جو سب سے پہلی پرابلم ہم سے ہوتی ہے وہ ہوتی ہے شک پہ شکایت گلے شک پہ اور بوز دام ہے شروع کر دیتے ہیں کہ آپ نے وہ تائم نہیں دے رہے ہیں آپ یہ کر رہے ہیں آپ کو کر رہے ہیں آپ اس طرح کر رہے ہیں تو یہ شک پہ شکایت کر کے ہم نے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ شاہد دوسرے کو ٹھیک کر دیں لیکن انفیکٹ ایسا ہوتا نہیں ہے آپ دوسرے کو ٹھیک کرنے کے بجائے اس کو اور خراب کر لیتے ہیں اس کے لئے اور آپ جو اولجن پیدا کر دیتے ہیں اور وہ آپ سے ایریٹیٹ ہونے لگتا ہے اور یہاں سے پھر آگال ہو جاتا ہے اس چیز کا اس خدشے کا جو کہ نہیں ہونا چاہیے یہ چیز سب سے پہلے دیکھنی بہت ضروری ہے اس لئے خوب اپنے آپ سے سوال کریں کہ آخر ایسا کیوں ہے اگر آپ کو بات سمجھ آگئی ہے جب آپ کو یہ سمجھ آگئی ہے کہ نہیں وہ جان بوجھ کی ہی اگنور کر رہے ہیں تو اپنے حساب سے سوچنا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے اپنے طور پر دیکھ لینا صحیح کر کے جج کر لینا کہ واقعی ایسا ہے تو پھر اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ جب کبھی بھی بات ہو فضلگرہ اس کے بعد جب آپ کی بات ہو رہی ہے تو آپ کوشش یہ کریں کہ آپ گلے شکویے نہ کریں آپ شکایت نہ کریں یہ مت کہیں کہ جی آپ نے فلانگت میں ایسا کر دیا یعنی جو ٹائم آپ کو ملتا ہے اگر اس کے بعد بات چیز کا تو اس کو بجائے کسی لڑائی جگڑے میں کسی اولجن میں گزارنے کی بجائے آپ کوششی کریں کہ آپ اس ٹائم کو اچھے سے گزاریں اور جو ڈسکیشن ضروری ہے جو ایمپورٹرز بات کرنی ہے جو ایمپورٹرز بات کرنی ہے اس کو کریں تو اس کا پھر یہ فائدہ ہوگا کہ ہاں دوسرے کو لگے گا کہ نہیں آپ فکر جو ہے اور جو تھرڈ ہے وہ ہے بیسیکلی جو پرابلم ہو جاتی ہے ہم جو سب سے بڑی پرابلم عزت کر دینا یا اس کی تضلیل کر دینا تو چونکہ ہر اس کسی بھی قسم کے ریلیشنشپ میں جس چیز کو سب سے زیادہ امیت حاصل ہے وہ ہے عزت اگر آپ کسی کو عزت نہیں دے سکتے کسی کی ریسپیکٹ نہیں کر پاتے تو انتجا تناب بہت بڑا لاس کر دیتے ہیں تو جو تیسری چیز ہے وہ ہے ریسپیکٹ ان کے ریسپیکٹ کرنا بہت ضروری ہے اور چوتھی چیز ہے بیٹ کریں آپ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا جو بھی کوئی ساتھی ہے دوست ہے یا کسی سے جو بھی آپ کی ریلیشنشپ ہے اس میں آپ کا پارٹنر آپ کو اگنور کر رہا ہے تو تھوڑا سا ٹائم دے کے دیکھیں ٹائم اور سپیس دیں تو یقیناً اگر اس کو کمی محسوس ہوگی آپ کی ضرورت اس کو محسوس ہوگی یا پھر آپ کی آپ کو اگر وہ مس کرے گا تو وہ لازمی طور پر آپ کو کانٹیکٹ کرے گا اور جب وہ کانٹیکٹ کرتا ہے پھر مناسب ریسپونس نے ایک دم سے بہت زیادہ آگے نہ چلے جائیں بلکل نارمل حالت میں رہے یہ نہ ہو کے فرض گرے آپ نے دس دن بات نہیں کی یا پانچ دن بات نہیں کی لیکن جب بات شروع ہو گئے تو آپ پھر وہاں پھر پانچ گئے تھوڑا سا نارمل کانٹیشن میں رہے اور آپ کی جو باقی چیزیں ہیں آپ کے جو باقی گول ہیں باقی جو ٹارگٹس ہیں ان کو بھی سامنے رکھیں ان پر بھی توجہ دیں ان پر بھی اپنا فوکس رکھیں تو اس کا پھر فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو وہ چیز اتنی زیادہ ڈیسٹرمنٹ کریں گے کو تیسرا کسی بھی چیز کو کبھی ایسی کیے جب بھی ہوتا ہے چونکہ یہ فطری ایک بات ہے کہ جو بھی یہ ریلیشنشپ ہے جو بھی کہیں پہ تعلق ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں جب ٹائم گذرتا ہے تو اس کو وقت اور آلات کے ساتھ اس میں فرق ضرور پڑتا ہے وہ چاہے دوسرے کی مصروفیت ہے چاہے دوسرے کی کوئی اور مجبوری ہے یا دوسرا خدانہ حصہ کے ان پر اس کی انٹرسٹ چینج ہو گئی ہے یا پھر اس کو کوئی متبادل اس کے پاس موجود ہے یا پھر کچھ ایسی بات ہے تو یہ ساری چیزیں دیکھ لیں چاہیے اور یہ آپ کے لئے بڑا مناسب ٹائم ہوتا ہے کہ آپ اس وقت پہ آلیسین نے اور کوشش کریں کہ آپ جو ہے ان چیزوں سے بچ سکیں اس سے پھر یہ فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو بعد میں زیادہ تکلیف نہیں ہوگی بعد میں آپ کو زیادہ ٹینشن نہیں ہوگی اور کبھی بھی ایک بات میں آپ سے کہوں گا جو بہت ضروری ہے کہ ان چیزوں کو کبھی بھی اپنی لائف میں سیریس سطح پر لے جانے سے پہلے بہت ساری چیزوں کو جو ہیں وہ آپ ضرور دیکھ لیں مثلا کیا یہ پاسیبل ہے جو ریلیشنشپ چل رہی ہے کہ یہ آنے چل کے مستقبل میں یہ چل سکے گی کیا جو آپ کا بارٹنر ہے وہ آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے کیا وہ کسی بھی مشکل میں کسی بھی تکلیف میں اس کو آپ سے وہ رابطہ کرتا ہے کسی بھی ٹینشن میں آپ کی عرب کرتا ہے آپ کو سپورٹ کرتا ہے آپ کی اس لائف صحیح کرتا ہے یا پھر اپنی پریشنیوں پر رونا آپ کے سامنے رونا رہتا ہے یا پھر آپ کو حدد سی ہوگی ہے کہ آپ اپنا ہر رونا جائے اس کے سامنے روتے ہو تو یہ ساری چیزیں پہلے ضرور دیکھیں اگر آپ ان چیزوں کو نہیں سمجھ پائیں گے صرف جلبات کی روح میں آپ بیتے جائیں گے تو آپ اپنے لئے بہت سارے مسائل پیدا کریں گے اور بہت ساری مشکلات ہوگی اور ان مشکلات کا پھر بعد میں آپ ادالہ بھی نہیں کر پائیں گے اور انتیجہ تن آپ اپنی ریلیشنشپ کو بھی خراب کریں گے تو اس لئے جب کبھی بھی کوئی اگلور کر رہا ہو آپ کو تو آپ تھوڑا صبر اور اسلے کے ساتھ ٹائم دے کے دیکھیں اور آپ بھی ٹائم کو کم کر دیں آپ کے محالب کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے چونکہ یہ ایک فکری سی عادت ہے بہت دار ہے چونکہ اتنا بھی نہیں کہ کسی کے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں ہے کہ دو چار پانچ منٹ میں آپ کو اپنی مسئل ریل سے افرض کریں کوئی آپ کو یہ بتا دیتا ہے کہ اچھا بھئی میں آج فلان جگا بھی بیزی ہوں فلانس میں کون میں بیزی ہوں تو میرا آپ سے رابطہ نہیں ہو سکے گا تو بات سمجھاتی ہے لیکن بھارا اگزمپل کوئی ریزن بتائے بغیر ہی آپ کو آپ کو اگنور کر رہا تو اٹس مین کہ وہاں پہ کوئی بچہ ہو رہا ہے اور آپ کو وہ اکتب سے بتانا بھی نہیں چاہ رہا اور بس تھوڑا تھوڑا سلولی سلولی یوں کہ آپ سے تھوڑا اوائیڈ کرنا چاہ رہا تو آپ کے لئے بھی بنا سبھی ہے کہ آپ بھی تھوڑا سا اوائیڈ کریں آپ بھی وہاں سے بچنے کی کوش کریں اور آپ بھی جو انا تھوڑا بیک ہو جائیں تاکہ آپ کو آگے چل کے زیدہ جو آپ کی افورٹس ہیں جو آپ کی انویسمنٹ ہے اس کو بڑا ہی احتیاط سے کریں تو تب ہی جا کے جو انا وہ آپ کو بہتر اٹسین کر پائیں گے لیکن اگر آپ سیٹھٹی ازبات میں اتنے بیک ہے اپنا اپنا سب کچھ سکریفائک کرنے کے لئے تیار ہو گئی وہ ریسپونس جو زیڑو ہونا شروع ہو گیا تو پھر آپ کسی مشکل میں پھنسنے والے ہیں آپ کے لئے ابھی ٹائم ہے ابھی وقت ہے کہ آپ اپنے آپ کو بیک کر لیں اور احتیاط کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوش کریں اور اس کے ساتھ جو ضروری بات ہو دیو یہ دیئے کہ اپنے آپ کو ضرور وقت دیں اپنا جائزہ ضرور لیتے رہیں جس کی وجہ سے یہ سارا ناس پیول ہے اور اپٹینشن کا بشکار ہو رہے ہیں تو بہت احتیاط کریں تو اس سے پھر یہ ہوگا کہ آپ کو یہ بات سمجھنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا سوشل میڈیا پہ اپنی ساری چیزیں ان کو بلکل بڑی احتیاط سے اپنا روال لائف میں نہیں کبھی اپنے سوشل میڈیا پہ یا کامل فرینڈز کے ذریعے اپنی پریشانیوں اور اپنے رونا جو بلکل نارنل لائف اگر آپ آگے پڑھیں گے تب جاگے اگر اس آدمی کو کوئی فرق پڑھا تو تب تو بات سمجھاتی ہے لیکن فرض کریں آپ کے سالت کی بات جو اس کو کوئی فرق نہیں پڑھ رہا تو اس کا مطلب آگے بھی فرق پڑھنے مگم نہیں یہ بڑا بڑا سب ٹائم ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اگنور کرنے مالوں سے بچا سکیں چونکہ جب آپ بھی سہم ایٹیچوڈ دکھائیں گے اور آپ بھی غیر ضروری طور پر کونٹیکٹ نہیں کریں گے تو اگر اس کو ضرورت ہوئی تو وہ آپ سے رابطہ کر لے گا اور وہ اس بات کا اظہار کرے گا کہ مجھے آپ کی کمی محسوس ہوگی اگر اس کو کمی محسوس ہو رہی ہے تو کچھ تو ہے وہاں پہ لیکن اگر نہیں ہو رہی تو یاد رکھیں کچھ نہیں آپ کو سیئر کر لیں تینکیو سو مجھ ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے گا کمیٹس کیجئے گا فرینڈز میں ضرور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ کے کوئی ذہن میں سوال ہے تو دیئے گے واتس اپ نمبر پر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ ہم سے پرائی راست بات کر کے بھی ہمیں بتا سکتے ہیں کونٹس یا ٹاپکس جن پر بات کی جائے آپ ضرور برمات ساتھ شیئر کریں تینکیو سو مچ